کرتا ہوں رہا ہے طہارت پاکیزگی صفائی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی وقار قادری صاحب مولانا حسین مسعودی صاحب اچھا میں آپ جاؤں گا آخر میں آپ دونوں صاحبان سے کہ ہم نے طہارت کے حوالے سے وضو پہ باتچیت کی آپ نے ارشاد فرمایا وضو کے حوالے سے کیا کیا ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں غسل کے بارے میں اچھا اب مزید آپ طہارت کے اور پہلو ظاہری بھی اور باطنی بھی آپ دونوں صاحبان اپنے اپنے وقت میں انشاءاللہ میں آپ جاؤں گا استفادہ سے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر المعین انما یرید اللہ لیو زبان کو مرساہل البائد و یطاہر کو تطہیرہ اس آیت کا مزار جو ہے پہلے بھی کچھ بات ہوئی اس کے اوپر کہ دیکھیں طہارت کی بہت ساری قسمیں ہیں اور طہارت میں سب سے اہم ترین جو طہارت ہے وہ نجاست کون سی نجاست ہے جس کو ہم کہیں کہ اس کو دور کر لیا جائے تو طہارت حاصل ہوتی ہے فشتن بورسہ منالعوسہ بتوں کی یہ بت جو ہمارے ذہن کے اندر ہے یا خارج میں ہے یا باطن میں ہے بتوں سے اشتناب کرنا یعنی ہم نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے کسی نے مال کو خدا بنائے ہوئے کسی نے کسی چیز کو خدا بنائے ہوئے کسی نے کسی چیز کو ان سب سے انکار کر کے لا الہ کی منزل پر آئے تاکہ اللہ اس کے قلب تک اتر جائے یہ سب سے اہم ترین طہارت ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے اس کو کہتے ہیں طہارت ذہنی جو عقائد کی طہارت میں آتا ہے پھر آتا ہے طہارت بدنی ہے اور پھر آ جائے گا طہارت لباس آ جائے گا پھر طہارت مکانی آ جائے گا پھر طہارت معاشرتی آ جائے گا یعنی ہر لحاظ سے ہمیں اب اقوالی میں بھی آئے گا افعالی میں بھی آئے گی یعنی طہارت قول میں بھی ہماری طہارت ہونی چاہیے یعنی ہماری گفتگو اتنی منزلہ ہونی چاہیے اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ ہماری زبان جو ہے وہ طہارت حاصل کرسکے ہماری نگاہ طہارت حاصل کرسکے ہمارا قلب یہ کب منور ہوگا ہے جیسے کہ خداوند عالم نے بھی یہ آیت جس کو میں نے سرنام قلام قرار دیا اس میں بھی خداوند عالم نے اہل بیت رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا خوبصورت جملہ پیش کیا ہے کہ انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ یہ یعنی گویا جب انسان اپنے آپ کو وہ طہارت اقوالی میں لے آئے طہارت افعالی میں لے آئے طہارت مکانی میں آ جائے کہ اپنے گھر کو بھی پاک رکھنا چاہیے طہارت مالی بھی ہے یعنی ہم مال کی یہ ذکاة جو دیتے ہیں یہ طہارت مالی میں آتی ہے تو اس طریقے سے جب ساری انوائرمنٹ کو ہم اپنے کیا کریں گے پاک کریں گے نجاست کو دور کریں گے تو پھر خدا وند عالم بھی کیا ہے کیونکہ اہل بیت اتھار رسول کے لیے اتنی خوبصورت کہ ہم نے ان کو ایسا پاک کر دیا نجاست سے اور جس سے اتنا دور کر دیا نجاست ان سے دور ہے نجاست ان کے قریب نہیں آسکتی یہ ایک پہلو ہے کہ گویا نجاست کبھی بھی رسول اور آل رسول کے قریب بھی نہیں جائے گی یہ کیوں ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی جسم کو ہمیشہ پاک رکھا انہوں نے اپنی سوچ کو پاک رکھا انہوں نے اپنی زبان کو پاک رکھا انہوں نے اپنے کانوں کو پاک رکھا ہمارے کانوں میں یہ غیبت کی نجاست صبح سے شام تک آتی رہتی ہے تو یہ کیا ہے پھر جسم کی طہارت جب آ جائے گی وضو کے ذریعے سے تو وہ نور ان علن نور کی منزل پہ آتی ہے اور خود طہارت کے حوالے سے اگر ہم لیں گے تیسے کے ایک بات بھی ہوئی تھی کہ اس وقت ایک بات تھی کہ غصل کے حوالے سے ایک جمرال رہ گیا تھا میں اگر اجازت ہو تو اس کارز کر دوں کہ غصل ترتیبی جو ہے یعنی تمام مقاتب فکر میں سیم ہے کوئی خاص فارق نہیں ہے اور کسی بھی عبادت کے جو اصولیات ہیں وہ تمام مقاتب فکر میں ایک ہیں پرویات میں فقی کیا ہے نظریے موجود ہے فقی نظریے کہلاتے ہیں کہ وہ موجود ہے کہ کوئی کسی انداز سے کوئی کسی انداز سے انجام دیتا ہے لیکن سب ایک ہے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں سب اپنی نیت کے ذریعے سے جو غصل بغیر نیت کے نہیں ہوگا غصل بغیر نیت کے نہیں ہوگا یہ ہمارا ارادہ کہ ہم خدا کے لئے اپنے آپ کو اپنے جسم کو پاک کر رہے ہیں یہی ہمارا غصل ہے اور یہی ہم جب غزو کرتے ہیں تو ہم خدا کے لئے اپنے موحاکت ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ پاک اٹھیں گے اور آخرت میں بھی پاک رہے ہیں آجا کچھ سوالات کیونکہ ٹرانسویشن میں اتنا ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم لوگ کی کالز لائیو لے سکتے لائیو کالز پہ بھی کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں ساہبان اس میں سے کوئی بھی جو کہ زیادہ اتنے آپ سب کی یعنی متفقع رہے ہوتی ہیں جو مین مین چیزیں ہوتی ہیں اس پہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بال کٹا سکتے ہیں اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے جو لوگوں کی طرف سے آیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں کہ روزے کی حالت میں کوئی چوٹ لگ جائے یا ہمارے جسم سے خون نکل جائے یعنی ارادی طور پہ نہیں کوئی اکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں اگر خون نکلتا بھی ہے تو وہ کتنا خون نکلتا ہے جس پہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گئے کوئی خاص بہت سے جگہ پکا جاتا ہے اور نا خون کے حوالے سے کہ روزے کی حالت میں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا روزہ ہے پورے جسم کا روزہ ہے تو کیا آپ بال کاٹے جا سکتے ہیں نا خون کاٹے جا سکتے ہیں یا ارادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کس سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے یا خون نکلنے کا دیشہ ہے جیسے بھی تو اس وقت اور ایسے وقت پہ کہ جب آپ کو چوٹ لگ جائے ایکسیلنٹ ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ دونوں صاحبان میں مولانا علی مکار قادری صاحب سے شروع کروں گا حسین مسئل صاحب آپ اس بارے میں بھی ارشاد کروں گا پہلے میں ایک منٹ میں آپ کے سوال کے جواب دے دیتا ہوں جی بسیر میں بہت خوش بات کروں گا بال کاٹنے سے کوئی حرچ نہیں ٹھیک ہے روزے میں کچھ نہیں ہوتا کراہت تک نہیں کچھ نہیں ناخون کارٹنے میں کوئی حرچ نہیں ٹھیک ہے ناخون کارٹے ہوئے جو خون نکل جاتا ہے اس میں حقیات کرنی چاہیے لیکن یہ نہیں کہ اگر کوئی خون نکل گیا تو اسی آپ کا روزہ خراب ہو جائے کہ ایسا کچھ نہیں دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا کہ خود چوٹ لگائے اتفاقا ایکسیلنٹ ہو جاتا خدا نہ خاطر یہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا اکثر ہم جب برش کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے دانتوں سے خون آنے لگتا ہے صحیح ان کو پتہ ہے کہ اب میں برش کروں تو اکثر دانتوں سے خون بہت سا لوگ دانتوں سے خون بہت سا لوگ دانتوں سے خون روزہ میں برش سے تو بیسی احتیاط کی جاتی ہے نا وہ اشتار سے پہلے یا بعد میں کرتے ہیں نہیں یہ وہ سوالات ہیں وہ سوالات ہیں جو لوگوں تک پہنچنے جائیں روزہ نہیں ٹوٹتا خون جس صورت میں جہاں سے مر چیز جس جہاں سے مر چیز روزہ نہیں ٹوٹتا اسے تک دیگئے اچھا علامہ صاحب آپ بھی ان ساری باتوں سے تفاقی کرتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ بعض جگہ تو کہا جائے گا کہ مصطحب ہے کہ بال پساخت کیا جائے اور ہاں اگر یہ مراد ہے کہ داڑی مونڈا جائے تو وہ تو اسلام میں داڑی کا مونڈنا وہ روزے میں ہو یا غیر روزے میں دونوں منا ہے اس لئے خط بنوا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا ناکون کے اور خون کے حوالے خون کاٹنے سے بلکل روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور قیہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے قیہ ہونے سے نہیں ٹوٹتا ہے اگر خود بخود بے اختیاری قیہ آپ کو ہو جائے اور آپ اس کو انہیل نہ کرے نکل جائے تو اس میں کوئی ہر نہیں ہے روزہ باقی رہے گا لیکن قیہ خود جان بوجھ کے کرے گا تو پھر روزہ ٹوٹے گا سیگر جی آجیم دوسری بات میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو آپ نے ابتدان پیس چیڑی تھی ظاہری حوالے سے دارت ظاہری کی حوالے سے دیکھیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش ہوئے ہمارے ہاں اسلام کا ایک تصور جو ہے نا وہ بعض حوالوں سے بڑے غیر مناسب پیش کیے گا جی مثلا ایک شخص اچھے بہترین لباس پین کے بیٹھا ہوئے ہیں صحیح ریان قادری صاحب بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے بے شک وہ تھوڑا ہے لیکن برحال ہے وہ سمجھتا ہے کوئی سادگی ہونے چاہیے یہ ہو نہ چاہیے وہ ہو نہ چاہیے سادگی کا مفہوم جو ہے نا یہ غلط مفہوم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام بیٹھے تھے ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو کہا کہ اشارہ کیا کہ واپس چلے صحیح اب جب وہ واپس گیا تو واپس بھیجنے سے مراد یہ تھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کی داڑی بکھری ہوئی تھی اور وہ اس حالت میں چند پنچ پانچ دس پندرہ بیس لوگوں میں آ گیا تھا کہ جس حالت میں نہیں آنا چاہیے جب وہ چلا گیا تو وہ آپ کی مراد سمجھ گیا یعنی آپ ان چیزوں کا ایٹیکیٹس کا اور اتنا لحاظ رکھا کرتے تھے کہ وہ چلے گئی جب وہ واپس پلٹ کے آئے تو بالوں میں بھی کنگی کر کے اور داڑی ٹھیک کر کے آ کے بیٹھے تو آپ میں نہیں ٹھیک کر بیٹھنے بھی آئے یعنی جو ہمارا ظاہری لباس ہے لباس کی شریح تاریخ یہ ہے کہ جو آپ کے سطر کو بڑے اچھے طریقے سے ڈھامپے اور اس کے اندر قطع مشابت کسی غیر مطلب مخالف اسلام غیر اسلام کے ساتھ مشابت مطلب واضح سری مشابت نہ پائی جائے وہ لباس آپ کا جس نویت کا بھی ہو سلوار کمیز ہو یہ ہو سوٹ ہو وہ لباس آپ کا اسلامی ہے اب کیا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے بندھن کے بہترین جو بھی لباس آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دھو کے ساب سترہ کر کے پہنیں قرآن مجید میں ہے سورہ مدسن میں فرائے ہیں وَسِعَابَ کا فتح ہی تورتہ اے مابوب جس طرح آپ پہلے رکھا کرتے تھے اسی طرح اپنے کپڑوں کو پاک ساب سترہ رکھا کریں یہ آیت ہے قرآن اچھا ایک اور سوال اسی میں آئیو بی پہ آرہے ہیں میرے سوالات جو لوگ کر رہے ہیں کول ہم اس لیے نہیں ہم معذر چاہتے ہیں کول اس وقت نہیں لے سکتے کہ وقت ہمارے پر کام ہم چاہتے ہیں آپ کے سوالات جو آپ ٹرانسویشن کے کنٹرول روم تک آپ کے سوالات جا رہے ہیں ہم کل میکرام تک پہنچائیں سوال یہ ہے کہ لباس کے مطابق آپ نے کہا کہ اچھے لباس پہنے جائیں صاف سترے پاک جیسے آج جمعہ تل مبارک ہے جمعہ تل مبارک کے لئے حکم ہے کہ خوشبو لگا کر جائے جائے اب خوشبو جو ہے بہت سے لوگ پرفیوم لگاتے ہیں پرفیوم میں الکوہول بھی ہوتا ہے اچھے وہ خوشبو لگانا کے جائز ہے اتر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اتر ہم خانہ کعبہ خوشبو لاتے ہیں اود ہوتی ہے جنت الفردوس بہت سارے خوشبو ہوتی ہیں خوبصورت خوبصورت اور جس سے محل بنتا ہے ایک انورمنٹ قائم ہوتا ہے کیا پرفیوم میں لگانا جائز ہے اگر جائز ہے نماز سے پہلے یا جمعہ کے دن یا ویسے نماز کے لئے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں خوشبو لگا کر کیا پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں جس میں الکوہول شامل ہوتا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ پہلے تو میں جمعہ کی بات کرلوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی بھی سنت تھی اور آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئی تو اپنا جو کپڑوں کے اندر مناسب ترین کپڑا ہے اس کو رکھا کرو جمعہ میں پہن کے جانے بھی اور خوشبو بھی لگایا کرو جہاں تک خوشبو اعتر کی بات واضح ہے پرفیوم کے حوالے سے یہ مختلفی مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ ہے لیکن جو قبوی اقوام اور راجع کال ہے اس پر تحقیق ہے علامہ غلام صلح صحیح صاحب کی آل سنت کے جید عالم ہیں تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ پرفیوم لگانا جائز ہے ہاں اگر کوئی ایسا پرفیوم ہو جس کی آپ انگریڈینٹس لکھی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر برکل کٹیگوری کا انہوں نے منشن کر دی ہے اور اس کی پرسنٹیج بھی اچھی خاصی ہے اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے یعنی کم پرسنٹیج پر آپ اس کی پرسنٹیج دیکھیں جب پرسنٹیج کم آپ لفظ استعمال کریں گے تو سوال پیدا ہو گیا جی کتنی لہذا ہم اس بحث میں نہیں ہم کیٹیگوری کے لیے کہیں گے کہ اگر کوئی پرفیوم معروف یہ نہیں ہے کہ اس میں اندر الکول کی بہت زیادہ مقدار ہے پرفیوم کو استعمال کرنا جائز ہے مولان صاحب آپ اس پیرے میں کیا کہیں گے یہ جو پرفیوم استعمال ہوتا ہے پرفیوم میں جو الکول استعمال ہو رہا ہے یہ وہ الکول نہیں ہے جس کی منادی آئی ہے لہذا اس لیے علماء اجازت دیتے ہیں کہ یہ پرفیوم ہو یا ایتر ہو اس کا استعمال کرنا چاہیے یہ بہت اچھا ہے اس لیے کہ خوشبو پھیلانا بھی تحارت میں سے یعنی معاشرے کی ویسے بھی ہر برائی کو بھی چھپانا چاہیے اور اچھائیوں کو اٹھانا چاہیے اور اپنی جسم کے بھی حوالے سے نماز کے دوران جیسے کہ ابھی بیان کیا ہے کہ نماز میں مناسب اور مناسب اور اچھا لباس پہن کے جانا چاہیے صاف سترا لباس پہن کے جانا چاہیے سر میں کنگی کر کے جانا چاہیے حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ مسلے پہ بیٹھ کر کے کنگی کرنا بھی سواب ہے اور خود آئینے کا دیکھنا یہ بھی مستحبات میں سے شمال کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنے بھی کپڑے تھے وہ آن تھے لیکن آپ نے ایک جببہ ایک لباس دس ہزار درم کا لے کر گھر میں لٹکایا ہوا تھا ہم تو گھر سے نکلتے ہیں تو اچھا پہن کیا تھی ہے تو وہ جب گھر میں جاتے تھے اور مسلے پہ آتے تھے تو وہ لباس پہن کیا تھی اور کہتے تھے کہ جو سب سے بہترین چیز ہے وہ پہن کے رب کے ساتھ اچھا ایک اور ٹیکنیکل سوال ہے آپ نے عرب کی بات کی عرب نے جیسے رہان بھائی پہنے میں ماشاءاللہ جببہ اور رہان بھائی ماشاءاللہ ایک خوبصورت لگتے بھی ہے میں آج کہہ رہا تھے کہ مفتی صاحب لگ رہے ہیں ہمیں یہ تو لگ رہے ہیں لیکن ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اماما جس کلر کا اس کلر کی ویسکور اس کلر کی تذبیر ماشاءاللہ خدا آپ کے آپ کو اور اچھے آپ تو رہتے ہیں کپڑے اچھے اور مزید پہننے کی تافیقات ہونا ہے اور نور آپ کے چہرے پر آئے ذکر رسول کے ساتھ کے سوال کیا ہے یہ لباس یہ پہنے عربی مولانا صاحب یہ لباس پہنے آئیم اے تاہرین کا سنت پر آپ شلوار کمیز پہنے ہوئے ہیں یہ پاکستانی لباس ہے میں شلوار کمیز پہنا ہوں یہ پاکستانی لباس ہے ترکی چلے جائیں تو وہ پینٹ شٹ پہنتے ہیں کوٹ پینٹ پہنتے ہیں ایران چلے جائیں تو وہ کوٹ پینٹ پہنا جاتا ہے پینٹ شٹ پہنی جاتی ہے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی بندہ پینٹ شٹ پہن کے اے بھائی آج کیا ہو گیا جمعہ کا دین ہے تم نے پینٹ شٹ پہن لیا اب اس میں معاشرتی پہلو آتا ہے یا اس میں کوئی اسلام اس کی کوئی نفی فرماتا ہے یعنی پاکستان میں پینٹ شٹ زیادہ تر نماز پڑھنے جائیں یا کسی بھی مذہبی تہوار میں جائیں یا محفل میں جائیں کوشش کرتے ہیں کہ شلوار کمیز پہن کر جائیں اچھا اب شلوار کمیز پہن کے جانا ہے تو چلو پاکستانی لباس ہے پھر یہ تو عربی لباس ہے دوسرے اور دوسرے لباس ہوتے ہیں وہ بھی تو ہم پہنتے ہیں تو پھر ہم پینٹ شٹ پہ یا کوٹ پینٹ پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہننا چاہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں اس حوالے سے ایک اصول ذہن نشین رکھ لیں لباس کے حوالے سے اور اسی اصول کو خارج از نماز اور اندس صلات ایک طرح کا اپلائی کیا جائیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ ایک چیز بہن کے آپ نماز میں آ جائیں اور نماز کے علاوہ اس کو اصول یہ ہے کہ کوئی بھی لباس وہ ترکی ہو وہ پاکستانی ہو ایون کہ وہ سوٹ ہو پینٹکورٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہو وہ جبہ ہو وہ جو مرضی لباس ہو وہ لباس اگر پوری طرح سے ساتر ہے سطر ہے اس کا وہ اچھے طریقے سے آپ کو دیکھیں بہت چیزوں کا تعلق عرب معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیوں اپنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کا جو آلہ ترین معاشرت میں لباس پایا جاتا تھا اس کو استعمال کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حصول یہ ذہن ہے اور یہ حکم بھی ہے کہ اچھی سواری اور جنب ترین سواری اور صلی اللہ آپ کے پاس موجود میں تریجئے اب سوال بھی ہے کہ جس چیز کا آپ جو لباس آپ کا سطر پوری طرح سے ٹھانکی سطر سے مراد یہ ہے کہ جو آزائے جسم ہیں وہ واضح نہ ہو آزائے جسم اب ایسی پینٹ شٹس بالکل ہو سکتے ہیں انجنی کے اندر آزائے جسم واضح ہوں اور ایسی بھی ہو سکتے ہیں اور شروار کمیج کی طرف آئیں تو ایسا شروار کمیج بھی تینا ٹائٹ ہو سکتے ہیں اس کے اندر جسم واضح ہوں اچھا اب ایک اور سوال ہماری اسلامی بہن کا ہے اور زہرہ اچھا لیکن ایک چیز اس کے اندر رہ گئی کہ جو لباس پھر اس نسبت سے ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا اس کو افضل ضرور کریں سیئے سیئے اچھا ایک سوال اور ہے مجھے اگر تھوڑا ٹائم دیں ایک ہماری بہن کا سوال آیا ہے اور زہر ہے یہ مسئلہ حل کرنا بھی ضروری ہے کہ خواتین کو ہجاب کرنا چاہیے خواتین ہجاب کرتی ہیں اچھا اب آج کل جس طرح سے ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح سے خواتین پہنتی ہیں گون پہنتی ہیں اچھا اس وہ کیونکہ اب وہ فیشن کے اس میں بھی آتا ہے اچھے لباس ہو تو اس میں اچھی کڑاہی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے یعنی یہ بات تو سمجھ میں آگئے کہ اس کے اندر آپ کا جسم جو ہے وہ خد و خال نظر نہیں آئے آپ وہ ڈھاپنے کے لئے ٹھیک ہے نا وہ ڈھاپنے کے لئے ہاں کون نظر آنے کے لئے کوئی ہاتھ نہیں لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایسا لباس یا ایسا ہجاب یا ایسا گون جب آپ پہنتے ہیں اس پر بھی لوگوں کی نگاہیں پہنچتی ہیں یعنی وہ اتنا زیادہ فیشنیبل ہوتا ہے کہ غیر محرم جو ہیں وہ اس طرف دیکھنے لگتے ہیں اس بارے میں آپ دونوں صاحبوں سے گزارش کے بتائیے کیا ہو کونان صاحب آپ بتائیے یا آپ بتائیے بڑی اچھی بات ہے میں سو فیصد اس سے اتفاق کرتا ہوں اور اس موصلے میں میں بڑا شدید ہوں کہ جو یہ گون ہے یہ اہجاب ہے کس لیے تاکہ آپ کے آزائے جسم اور آپ کا جو خواتین کا حسن ہے وہ دوسروں سے پنہا رہے جب آپ اس کو اتنا زیبتن کر کے اتنی آرائش کے ساتھ زیبتن کریں گی بے شک وہ گون ہے اثر چیز یہ ہے کہ غیر کو متوجہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اس کا ذریعہ لباس کے اندر کی خامی ہو سکتی ہے اب گون ہے اس طرح کی وہ نہیں ہوتا معاملہ جیسے ان کے آزائن ہی نظر آتے یا وہ اس کی طرف دیا نہیں جاتا لیکن آپ نے اس کو ایک ضرورت سے زیادہ ضرورت کی حد تک جائز ہے ایک ضرورت سے زیادہ اور اتنا عور کر دی ہے کہ وہ ہر ایک کی توجہ کا باعث بن رہا ہے تو اس میں پھر وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا یعنی جو چیز چھپانے کی اس کی طرف خود متوجہ کیا جا رہا ہے کیونکہ سیدوتن نسائل آلمین ہیں آلمین کے عورتوں کی سردار ہیں میں نے کال یہ سنا تھا بی بی سیدہ کا عورتوں کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ تم جب لباس اپنا ہجاب کرو تو اس ہجاب کا رنگ جو ہے کالا ہونا چاہیے کیونکہ کالیے رنگ کے اوپر نظر بد نہیں آتی غلط لگاہیں نہیں جاتی اس بارے میں آپ کیا ہے جیسے اس میں اس کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں جی اس میں ایک بات کی طرف جیسے یہ ارشاد فرما رہے تھے بہت اہم بات یہ ہے کہ ستر واجب وہ ہمیں لباس کیسا بھی ہو پینٹ شٹ ہو کیونکہ آپ اگر کہیں پہ آپ جائیں تقریب جس زبان میں جس علاقے میں لوگ انگلی جانتے ہیں یا جو زبانیں اپنے اپنے علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں تو وہاں پہ تو ساری بات انگلیش میں ہو رہی ہوگی تو پھر خدبہ بھی نماز جمعہ کا خدبہ بھی انگلیش میں ہو رہا گا تو پھر وہ پینٹ شٹ پہننے پہ آپ جمعہ کی دنیں اتراز کر رہے ہیں وہ ملوی صاحب کا کیا کریں گے جو انگلیش میں خدبہ دے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ نماز کے اور ستر کے حوالے سے لباس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو لباس ایسا ہونا چاہیے کہ ستر واجب مکمل ہو مردوں کا ستر علاقہ ہے اور توک علاقہ ہے یعنی مردوں کو ناف سے لے کے گھٹنے تک اور یہ آج کل کے جوانوں کے لئے آج سے میں ضرور پیغام دوں گا کہ ناف سے گھٹنے تک کا آپ کے کیا ہے لباس مکمل ضرور ہونا چاہیے اس سے کم نہ ہو اور آج کل بہت مایوب نظر آتا ہے کہ جب نماز جماعت کے اندر بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور یہ کہیں گے ہم ضرور کہ آج کل کے لباس پینٹ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بیچارہ نماز میں جب سجدے میں جاتا ہے تو بار بار اپنی قمیس پیچھے سے وہ خیج رہا ہوتا ہے تو نماز کے وقت تو کم سے کم اس کا خیال رکھیں کہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو لیکن ناف سے لے کے گھٹنے تک مردوں کے لئے اور خواتین کے لئے کوئی بھی یعنی سوائے چہرے اور ہاتھ کے باقی پورا جسم چھپانا یہ صدر ہے البتہ گھر کے اندر اپنے محرم کے اندر ہیں خواتین کے اندر ہیں تو توجہ دور پہ گھر کے اندر پہنتی ہے خواتین کے اندر ٹھیک ہے یا اپنے محرم گھرانے کے اندر ٹھیک ہے زینت رشم خواتین کے لئے علاو ہے زینت خواتین کے لئے علاو ہے مرد زینت نہیں کر سکتا مرد رشنمی لباس نہیں پہن سکتا ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گویا مردوں کو تھوڑا سا چھوٹ ملی بھی ہے ایک طرف سے تو خواتین کو پھر زینت کی اجازت ملی بھی ہے لیکن زینت اپنے محرم کے لئے اپنے شوہر کے لئے کریں کسی اور فساد کا باعث بن رہا ہے تو پھر وہ ہجاب نہیں کرتا امید ہے آپ کو اپنے سوالوں کے جوابات بات مل گئے ہوں گے آپ اسی طرح ہماری ٹرانسکیشن شامل رہیے گا کیونکہ اگر ہم کال نہیں لے پاتے تو اسی طرح اپنے سوال آتا بھیجتے رہیے اور اب علماء کرام ہیں ہمارے ساتھ تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جاتے جاتے ایک بات بتاتا چلوں ہم انشاءاللہ جولائی میں جا رہے ہیں جو لوگ جانا چاہیں ایران اراک کا سفر ہے اور جو نائن ٹرابل کے پیچ پر جا کر تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں دو جولائی کو سفر ہوگا انشاءاللہ جانا ہوگا 25 جون اس کی لازلیٹ ہے بکنگ کی تو اس میں بات ہی بتاتے چلوں کوئی تفریق نہیں شیعہ ہو سنی ہو بھریلوی ہو دیوبندی ہو حیثائی ہو سکھو کرسکو 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 کسی مذہب مسئلک سے تعلق دے ہوں ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں اور جس طرح سے ہی ہم یہاں بات کر رہے ہیں وہاں بھی ہم سیشن کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور تمام مسالک کے لوگ اور میں کرام بھی ہوتے ہیں تاکہ آمال کے حساب سے ان کو گائیڈ کیا جا سکے اور ایک اتحاد اور وحدت کو ثبوت مل سکے ایران بھائی بھی کئی بار جا چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ ہمیشہ جاتے رہیں گے انشاءاللہ مستقبل میں حج عمری اور زیارت کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا گروپ بنے گا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے نور رمزان آتے ہیں مختصر سے وقت کے بعد اسلام علیکم نور رمزان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور اب نور رمزان سہری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے ہم ابھی شہباز بھائی اور فیاض بھائی سے ہم نے ایک فرمائش کی تھی اور وہ فرمائش انشاءاللہ یہ آج پوری کریں گے اور اس کے بعد ہم جہیں سے ٹرانسمیشن کا اختام کریں گے اور آپ سے انشاءاللہ آج دوپہر دو بجے سے آٹھ بجے تک افتار ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی فرح سادیہ صاحبہ اور قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ریحان قادری صاحب موجود ہوں گے علی وقر قادری صاحب اور حسین مسعودی صاحب موجود ہوں گے مولانا میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ٹرانسمیشن میں سہری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ناصر الطاف صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں محمد عارف لوہار صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ہمارے شہباز بھائی اور فیاض بھائی آپ ہمیشہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں محفل سما بناتے ہیں ظاہرِ ذکر ان کی کائنات ان کے نام سے سجی ہے تو ان کے ذکر سے کیوں نہ رونک ہوگی ہم نے فرمائش کی تھی ناظرین اب آپ کو ہم خداحافظ کہتے ہیں کوالی کی طرف جائیں گے ہم نے آپ سے فرمائش کی تھی لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں